مولد کافی مدعا کان پڑ گئے نے کافی پڑا نا لیا تو درمیان اچھا چند گزارشات بسکت میں حاضر ہوں تو میری مردی یہ فسادی درسگاہ ہے مجلس حسین علیہ السلام کہ جس مقام تو شعور بھی مل دیں عزت بھی مل دیں رزق بھی مل دیں درس زندگی بھی مل دیں تو میری مردی یہ کہ میں اپنے پسرپ نال جوان تشریف کروا ہے میں اپنے جوانہ نال دو چار دوزارشات سارے دی مردی ہے نا دی پہنے لاتا جو روش دنیا ہے جس زمانے میں جسی اور اسی لوگاں جوانے ہیں یہ بڑا مشکل دیا دوری ہے جس دوری ہے چودہ سو چالی انگری دو ہزار اور اس دورے جسے جا رہے ہیں یہ بڑا مشکل دیا دوری ہے بڑا کٹھن دیا دوری ہے عزت محفوظ نہیں ہے بڑا محفوظ نہیں ہے نفسہ نفسی دعالم ہے ہر بڑا کسے نہ کسے نال کسے نہ کسے چکر دی وجہ دو پارید دے فادالت دے آفراد دے تو اس مشکل دوری ہے علیہ علیہ نے کیا چاہیے کہ اس مشکل دوری ہے اپنے عزت اپنا پردہ اپنا مقار اپنی دوانی کس طرح سمالے میری مرضی ہے جس شہنشاہ بادشاہ لیتوسی اور میں رہیت آہاں بوری دنیا جگر مجلس جا رہی ہے تو جس جس مقام جسونے جا رہی ہے تو میں پہلے ہی تو ان اپنے بادشاہ دا اتنا سونا فرمان سنا دے وا کہ تو دلنا نو تسکین آ جاوے تاکہ مجلس گھبرا کے نو سنو روح امادہ کر کے مجلس سنو وقیت اللہ العظم علیہ السلام فرمارے مومن اگر میرا ہاتھ تیری کنڈ تے نہ ہوئے تو دنیا تیرا نشان ہی مٹا دے جنہ دی کنڈ تے ہاتھ ہوئے ضرور تعاید کرنا امام علیہ السلام مولاد ان کی درام امام علیہ السلام فرمارے وقیت اللہ عظم علیہ السلام کہ اگر میرا ہاتھ تیری دے نہ ہوئے تو دنیا تیرا نشان مٹا تو بھائیو اس دور ازت اور وقال اور نام اور اپنے سارے اساس سے اگر کوئی محفوظ رکھنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وقت امام علیہ السلام کم کم جیدہ ریتہ بنگا میرے بھائیو یاد رکھنا اگر آپ پڑی زندگی نو اچھے طریق نال مسئلہ تو بچا کی ایک اچھے طریق نال اگر کوئی زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ امام عصر علیہ السلام نال ہر بندہ اپنا رابطہ قائم بھائیو فرمان پڑ دے مات مات ولم یارس امام زمان ہی فقد مات میت تنجاہی یا امام علیہ السلام فرمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ عصر علیہ فرمائی کہ دیڑا بندہ مر گیا یارس امام کا زمان نہیں اور مارفت مارفت مانا پہچان مننا اور بات ہے کون تو کنزن مقفیت خالق کہ میں چھپے ہو یا خزانہ میں چاہیا کہ میں بولے ہو میں پہچانا جاؤ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤ اللہ یہ نہیں آخر کہ میں چاہا کہ میں مانا جاؤ اللہ یہ نہیں آخر من تو سارے رہے ہر بندہ من رہے پوری توجہ من بات نہیں بات پہچانا دی اور اس سرار رسول اللہ علیہ 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 سلم نے فرمایا ممادہ ولم یارف امام زمان ہی جس بندے نے پہچان نہ کیتی وقت امام دی ماندہ تسارے ماندہ لفظ حدیث جو نہیں آرہے حدیث چاہ رہے یارف امام زمان نہیں پہچان نہ کیتی وقت امام دی مات میت تن جاہ لیا جہالت دی موت مرد تو بہت ضروری وقت امام علیہ سلام دی معرفت ہونا بہت شاہ دی پہچان ہونا گھر دی لوگا نے جس جس دو حج بھی اپنے اپنے وقت امام دی پہچان کی تھی او بھام مرگ آداز کھلو تن بھام ناؤ سو تلوار سر تے اچھی ہوئی تلوار آن دے سائے تلے بھی جھکے نہیں مسلم ایک مشاہ لج کر دی سامن ایک ایسا دشمن علی کل ہوتا ہے جس دی پورے برے آزم تے حکومت ہے جس سرکار حجر بن حد حجر بن عدی بھی مشہور ہیں جنہ گھیر لیا سہر آگ پوری توجہ بیٹا بھی نال لیت رہے بند سامن کھڑا کی تا تو حاک مات رہے بھی حجر بن عدی ساتھ پیغام آیا ساتھ کل مقبری گیا تھوڑی دیر دے بعد سکڑیا میں تبدیل کر دی تا شیعیت یعنی مقصد شیعیت تو ان کسی تاشت ترک نہیں گیتی شیعیت تو آگے اور ساتھ بزرگان جوان بڑی ایمان داری دن آر اس عزاد داری نو اور اس رسالت اور عقید نبوبت پہنچایا تو تسرا اپنی اگلی نسل ایو عزاد داری منتقل کرنی ہے ہر انسان ذمہ داری دمو ظاہرہ کرے مجلے سے حسین چاہتے یا اپنی بیرادری بے میرے علیہ پاس نیاز حسین تو بھائیو یاد رکھنا او امام داری بستے امام زمان علیہ سلام رابطہ ہونا ضروری ہے اچھا اچھا مجلسہ اتنا بڑا راش ہے شہرہ وچ بھی اتنے مجمے ہیں تو اگر اتنا مجمہ آیا تو ہر روز مجلسہ سے کیوں طورے ہویا اگر میں اس کے جوان مجلسہ کھڑا کر کے مجلسہ کیوں آرہے ہو آون دا مشل اور مقصد کیا ہے تو یاد رکھنا سادیا مجلسہ اور ایک پجلے سوزہ داری بفا کرنے ہکو مقصد ظہور امام زمانہ اگر کسی دن نظری درجات بلند ہونے ہونے مرہومین درجات بد نہیں بد نہیں بیمارن شفا ملنے ہی مل ریئے لیکن جو نظریہ ہونا چاہیتا مجلسہ تو اتنا رشی یا جتے مجلے سے حسین علیہ سلام دا نام آوے کلے نئی آن دے گھرہ نکتا لے مار کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی لے کدھی شڑک آتے کدھی گلیا کدھی بند کدھی بازار آوے ماملہ کیا ہے میں آکیا یاد رکھے زمانہ آسا کردین رہنے بچہ چونکہ جب تاک عدالت فیصلہ نہ سنا دے مدائی گھر نہیں بہتا آئے 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 ایسا نعرہ بیمارن شفا ہو ہے دری بہت سپریت بسم اللہ جی رہو کا نام زندہ ہے امام زندہ بہت شک آئے دری جلان تو بھائیو ایک واری آن شو آیا بہت بہت لہ جل بہت بہت لہ جل ایک واری آن شو آیا اور میں پچھلے دنہ پوری مجل سا پڑی ہم کہ بظاہر کام چھوٹ ہے آج دھیر سار ہے پچھلے دنہ سفر دینا ساڑھا جارت آئی کعبے تو شروع ہویا کہ کربلاج مکیہ کعبے تو شروع ہویا کہ کربلاج مکیہ تو کیا بلندی ہو سی سفر دی جڑا کعبے تو شروع ہوئے کہ زریعہ امام حسین علیہ السلام مکیہ اور پورے سفر جتنی ہمیں حدیث سامنے پڑی ہیں اور جتنا لوگ سڑھا جیکٹا بن کے خود کش دھماکے کر رہے تو نظریہ جنت ہے نا جنت وستید آؤ کھانا ہو جبی مجلے سے حسین نے چاہ کہ بہت صحیح حق 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 عطا کر دی شفیر درواز دی آ اتنا نمک سستا نہیں جتنا حسین جنت سستا آہا 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 اہا خرچ ہوندہ پانج روپے دار روپے آہ 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 لیکن درہ امام حسین تو عطا داری تو روندیاں ہی رانے ہیں سا کہ اس دادی انتظار کرنے جو منتقے میں بھائیو میں ایک سچ آکھ نہ چاہنا سچ یہا ممبر ممبر تو سچ دی آباد آنی بھائیو اگر روزانت ازاداری ہو چکی ہے ایک زنے دے اندر پنج پنج مجلس بھی ہو رہی یا نیک جن نیک ایک انداز مقام دی دی جاؤ بھی بھی مجلس بھی ہو رہی ہیں شکریہ لگ دن کا حساب نہیں پڑھ آلے نہیں آزاداری زیادہ آہ اتنی عزاداری دے پا وجود بھی اگر مولانا رابطہ نہیں ہو رہی آہ گناہ ہمیں کمی نہیں آ رہی آ آہ بھائیو شب جمعہ ہر مجلس پیش ہون دی مولانا کی کچان ہر شب جمعہ پورے عمال جگہ جن ایک روایت مطاب ہر شہر شب جمعہ نور دی شواہ اٹھ دی جیڑی امام جمعہ صلی اللہ صلی اللہ شواہ مات نگاہ کر دیں سارے مومن حالات نگاہ کر دیں کس میرے باست کتنا تڑپیا کس کتنا یاد کیتا کس ظہور باست کتنی کوشش تاویش کیتی کس کوئی ضرور تصویح بھیجی کس نے قرآن پڑیا کس ضرور پڑیا کس مجلس کرائی حضہ داری کرائی کوئی میرے باست تک تڑپیا عمل کی تیز اور دی جوا منگی تو سارے عمال جیڑے نے مولا دی کچار ویج پیش ہون دی تو بھائیو اگر مجلس روزانہ جا رہے ہیں تو گناہ ویج کمی نہیں آ رہے ہیں روز مجلس روز مجلس جیڑا گناہ کل کی تائی اگر آج بندہ مجلس سن کے بھی تک کال واتو وہ گناہ کرتا ہے حق آکھ رہے ہیں امام صلی اللہ علیہ 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 ویج وقت تو بندہ یاد رکھے بہت مجلس شایئے روح مجلس جن آئی وہ بندہ کس میں دھوپہ دے رہے ہیں امام حسین علیہ صلی اللہ کربلا کس چیز علم ملن کی تا حق دا دین دا توحید دا نبوت دا بلایت دا ہر قریقت پر چاہیئے حضرت امام حسین علیہ صلی اللہ بندے مجلس ہمیں سنی جا رہے ہیں اگر گناہ مجلس کمی نہیں جھوٹ جان چھوٹ رہی خدا نہ کرے میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں نہ شراب تو جان چھوٹ رہے ہیں نہ دھوک فساد تو جان چھوٹ رہے ہیں سمجھے بہت مجلس چاہ رہے ہیں روح مجلس رابطہ جنہ لوگا نے رکھی ہے جھوٹ رہے ہیں حجر میں نودے تھوڑی دیر کے بعد پورا جس تکڑے ہیں ستیرہ بھی بیٹے بھی حجر کہتا ہے بھر ضرور کریں پہلے میرے پتر کا کریں بہ اللہ سمجھ بھی پھر میرا کریں تلوار مجلس کرا لگیے ماتمداری کر لگیے لیکن اس دور کی گزر کے ازاداری امام حسین علیہ سلام آئیے کہ لوگ خوب اچھ مولان رون دے رہے ہیں امام حسین آج تک پجاس سٹھ ہزار رفے اکول ہوئے تبندہ گفت وید کربلا سلام کر کے واپس آس سکتا ہے لیکن ہاتھ کٹا کے جانا پوے تو لوگ گئے صرف ہاتھ کٹا کے نہیں ہاتھ کٹا کے پیر کٹا کے گئے دو دو ہاتھ کٹا کے بھی لوگ گئے اور جو تم متوقع لیں مجھ یہ وزیرہ کون بھئی ہاتھ کٹا تک کربلا جاؤ گھون کوئی نہیں آیا ہو نام وزیرہ آکھ آکھ کسائی ودھا زوانہ درہ سمجھ گیا آئے آہ 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 تو بھائی جس ہاتھ کٹا کے زیارت کیتی ہوسی آہ 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 کتنی ایک سمحال کے رکھی ہوسی زیارت دو آہ 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 اور صرف مردان دی نہیں مومنہ نے دھیان بے حق کٹا کہ امام حضی علیہ سلام مزری بھی تو ہر بندہ جتنا ایک مخلط ہو سکتے جوان جتنا ایک کردار ادا کر سکتے آئیت دور امام حضی علیہ سلام مزر ضرور مظاہرات آئے چاہے روزان نہ دی ایک قصد بھی کیوں نہ حدیعہ کرے مال پھر رابطہ ہو ایسا پھر نگاہ ہو سی مام بھی تیرے ہوسن زامن بار سرکار آپ ہو سوچے نہیں تو کڑپے نہیں تو کڑپے دھیان ہی نہ دے لے جا میں حجر پہ نجائق کرتے ہونے ٹکڑے ہو سر پوری توجہ چاہ میرے کل اتنی حکومت اتنا کرائیٹری آکھے تا فلائل آکھے گوار نر بنا دی بنا دی اتنا ہونے آڈر کرا ایک پھٹیا پرانا لباس لہا عشق علی یہ کچھ سہرام دھکے کھا رہی ہیں بس میری حمایت اعلان کر تو ہونے سونے گتائی تیرے صرف رکھ کے جس علاقے آپ کے گورنر بنا دی علی چھوڑ دے روح بولے رابطہ آئی لہا حکمران کے سامنے چھوڑ دے حجر بے روح ساتھ بولنا چھوڑ دے ہاں لہا 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 دی اللہ رسول اللہ لہا 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 علی کو چھوڑ دے موت کے ڈنز کیا علی کو چھوڑ دے اس سے بہتر ہے کہ یہ زندہ بھی چھوڑ دے نا لہ 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 پوری طرح جو چاندے گوام ایشہ بڑے مشکل حالات چھوڑ ترہ ترہ دے لوگ ساڑھ ویچ اختلف آپ سندرام روستے ان کی دویلے جل کو آکھ روستے پوری پوری تابوتی تابتہ نیڑی جن کو متحد ہو رہی جو ہے مجلس اس چیز دن آن بے آو تے نارے ہو میں تے بس پھوڑی چس چاہ بیئے تباس اپنی پسند پھندہ سنننے تے ٹھوڑ جا بیئے مجلس حسین 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 دو گئی تھے رول بھی سائیں تھے سارے سال دی میں نے پوری توجہ چانا پوری توجہ چانا بھائیوں کسے اپنی طاقت ازمائی نہیں تو اگر علیہ اللہ اے تھا تو اپنی طاقت ازمائی بس اپنے پتر بھران انا لے کے اسے فصل اچھلو کے ایک ویری عرش علمو کر کے آکھا اللہ تن علی دی ولایت واسطہ جو رہاں بھائیوں وقت امام علیہ السلام میں نہیں آکے مولانے کلوارا مڈ نہیں جیڑا غیبت جتنا تڑپیہ کو ظہور جتنا قریب راسی اور رہی بات جو تو پاڑا رابطہ ہو گئے سی چھوٹے موٹے معاملات دنیاں در مسائل سب تو پہلے کوشش کرو اپنی زندگی وید کہ ظہور امام علیہ السلام دی دعا واجبن اپنے اتراجب سمجھ کے ایک دن میں کم از کم دس مرتبہ امام علیہ السلام دی بیاد کرو دوسرا بھائیوں اے کرو کوشش کرو تھوڑا کھاؤ مگر حلال ہو حلال ہو چھوڑی بھائی اس رائے کرو پردے تو کوئی کمپرمائز نہیں کسے بھی مرد دی غیرت دا اندازہ اس دی مستور دے پردے تو لگ پاک سیدہ جو یہودیت شادی میں جو عرشت زیورات پاکے تو شادادی جا کے تشریف فرماؤے تو جو دلہ نے زندہ کی تا تا کلمہ پڑھ دیو چھیک تا قدمت اطلاق پردی شادادی ایسے زیور تو دنیا جا مل دی نہیں جو سارے ہیں تو پسند ہی سا توٹا زیور کیڑا ہے سیدہ فرمائے پردہ میرے بھائی اگلی بہت یاد رکھنا اولاد تی تربیہ تے کوئی کمپرمائز نہ کرنا اے او جور میں جس تی سزا اللہ دنیا تے انسان ہو دے اولاد تی بہترین پروش رہا کرنا اے او جور میں جس تی سزا دنیا تے انسان ہو دی اچھی پروش کرسے ہیں اور جو حالات تک ہوا رہے ہیں امید نہیں ہے پچھو کو کبرت جا کو فاتحہ میں پڑھے تو میں کتنا کبرانت معافی جا کو پڑھ دے اندھے پچھو کو ساتھ آ پھر واجبات اپنے بھائی علی ان ولی پورے چہان میں لڑکے تا علی ان ولی اللہ آپ نے آپ کا من لیے ہی تو کوئی علی ان ولی اللہ تو فیدہ لے کاملے علی ان ولی اللہ پوری دنیا انہوں لڑا دیتا کی ہے رولے پہ رہنے بھائیو زینے چھ رکھنا جس تی جی میں مارے میں چاہ رہے ہیں جس تا کسے دا مراجہ یا کسے دا مرشے یا کسے دا باب جس تا ولی جی میں کوئی یاد ہے وہ اپنے حساب گا علی اپنے بھی تعلیم علیہ السلام کو من نے یاد رکھنا ہر من نے چاہید ہے کہ اپنی ہاتھیں اندر رہ کے سفر کریں اگلی بات کی زینے چھ رکھنا میرا کم میں کسے دی نماز اچھ علی انہوں شامل نہیں کر سکتا تو میری چھ کوئی کٹ نہیں سکتا میری تجوتی نہیں ہے یہ بات یہ بے باطل کرنے معصوم لکھا میں تو بھائیو قرآن کوڑے سامنے حدیثہ کوڑے سامنے معصوم انہیں اور جتنی مجوزہ ہو رہی ہے میرے بھائیو میں اکثر لوگ انوادہ میں برات رولہ دنیا علی ان ولی اللہ دفعہ رہی ہے پچھنا دنیا تو پڑھنا کے لی جاتا ہے علی ان ولی اللہ قدہ تک بھوکنا ہے علی ان ولی اللہ علی ان ولی اللہ تو پڑھنے ہی نماز ہے تشہ ہوتا ہے تشہ ہوتا ہے نماز ہے جیسے نماز نہیں پڑھنے ہی علی انہوں نے رولہ کیوں پائیو جیسے ہوتا ہے تشہ ہوتا ہے تشہ ہوتا ہے جاتا اور اپنے آپ کو اتنا کھلانک کر لے نا تو مولا تو پوچھنا ہے کی کرنا چاہیے ایک دورت ہے جس نے امام زندگی میں گزارا ملاقات با امام احصر علیہ السلام دیا کتنیاں کتابہ سیکروں کتابہ مارکی پر موجود ہیں سارے نمیلتے ہیں پین میں نہیں کلتے جس تجو کیتی ہوئے تو امام ملے اور یاد رکھی آئے حنیعان ولی اللہ عزداری سیدو شہدہ یہ سارے ہی حیات ہے لیکن تماشہ نہیں تماشہ مبڑن دینا جواب گو سکتا ہے جیڑا اور بھائیو یاد رکھنا ہے حقیر سارے ہی سارے سارے علیو ملی اللہ دے رہے اور میرے مذہب کو پہچانے لیکن یاد رکھی علی ابن ابی طالب محمر عاق دے نا نقمول آلہ فرمایا محمر کرے کم ہو گے کوئی نماز نہیں پڑی کوئی ایسا کم نہیں کیتا اچھا کوئی جنت دروازہ کھلا ہے تو چلا چلا تیرے دے تیرہ دے تیرہ علی امام ہے علی علی علیہ السلام نے منی ہے لگا نہیں وجوہ اس کے حدیثیں پڑو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فر جہتو علی 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 علیوہ وسلم باجہ مندد تیرے ہی تو بھاد دے رہے جد علی 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 اللہ تک تیرہی تک نہیں پہنچیا حوث قریب صرف عورت پردہ باجے پہ اور جس علی 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 علیہ تسلیم کر رہے ہیں پھر مرد دی بھی اکھتا فردہ واجب ہے کہ اپنی اکھتا فردہ سدار یاد بھی با میسر علیہ السلام دی یاد رکھنا جیڑا بندہ ماں پہ ہو تو گستاخ ہے نا اس تی بار میں سے انشاد رس کر رہے چاہے تینا اللہ بھی جنتیں چے یاد رکھنا چاہے پڑھ لے جتنا مردی یلیون ملی اللہ پڑھ لے جتے دل کری پڑھ لے جہے ماں دا گستاخ ہے باپ دا گستاخ ہے مدھے نہیں لامنا تر محمد وینے بیتے محمد تیرے گھار چھے دستر خان تھے چھے خانے پہن تھے بھراد گھر فاتھ ہے بار بار آجی کوئی پیسہ لکھتا کیوں دیتا ہے اے بے نقاب بھی کرتا ہے بندے آسانو عملائے زندگی دے چند سال پڑھے میرے پھل ہیں یہ اللہ دیکھ رہے ابھی کرتے بھی یہ خدا دیکھ سمیں صلح رہنے غریب پروری اچھی تربیت اچھا بول سب تجھا رہے گزوی چیز میزان اکن لیے مومن دا اخلاق ہے درہ کرو اسی اپنے اخلاقیات کے ذرا گرسی ایک لگاہ کریے کتنا اکنے اخلاق نال سے بول رہے ہیں چاہے کس نے ملاقات بول رہے ہیں یا سبیڑے میں چاپی عواض بھول کر رہے ہیں تو قلید شیعہ دیا سے عواض اور قائم علیہ السلام کے رئیت بندے دیا سے عواض نہیں ہونی چاہیے دی بھائن کا جڑا ہاتھ کھاتی بدہ ہے کسی نے پلاڑتے رکھ رہے تھے تجیز قبضہ کی تھی بیٹھا ہے علی مچھلہ سن بولو بھائی تو جڑا پندہ جتے جتے ظلم کر رہی ہے امیر المومن اے دین ہے اللہ تا دین ہے بھائیہ تیری میری مرضی نال نہیں چلنا محمد کسے نہ مولوی تو پوچھتے نہ زاکر کو پوچھ بارہ امام جو تیرے موجود ہیں ہر امام کی سوانی حیات کتابہ موجود ہیں قرآن جیسا نظام تیرے کو موجود ہے اس میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے پھر کسے کو کیوں پوچھتے آپ نے آپ کی طرح بلند کرنے نہ جو امام تیرے نہ ملاقات کرنے علی ابن ابی طالب خود امیر المومنین 63 سال سے زندگی ہے ایک پالوی اپنی مسجد علی نہیں گزاریا ایک پالوی امیر المومنین اہمیں نہیں ہیک ویلی نات چاہو تے ختم قرآن تا سباہ مل گیا موزا دیدی زرین ویکھیا تے گروہ نظر نوے بندے نال ویکھیا تے نوے تے گر جہنم واجبے تو اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جنت واجب کر دیتا ہے اور اینا منائیہ یہ شروع ہیں دیے اپنی ذات واسطے پوری زندگی میں چھیک لمحہ بھی علی ابن ابھی طالب نہیں گزاریا اتحالی فرمایا مومن میں علیہ دا شیعہ میں علیہ دا پیروکار اگر اپنے واجبات اپنے سارے نظام پورے کر کے ماں باپ دے ترام بھی دا حق برا دا حق بین دا حق بی بی دا حق سارے حقوق دے کے امر بل معروف کر کے نہیں انگل منکر کر کے کوئی زیادتی بھی کرتے ہی تا میرے کانچوک کر جا جسے دا حق رکھی ہوئی تا میرے وسطے واپس کرتے تیرا رزق جانے تے علی جارے مولا فرمارے نے سارے کم کر کے جے کبرچ آگیوں بات میں اگری وادے نام پیادا کلنا نہیں یا را پودرانا تیرا استقبائل آنکے کر ساں یہ اگری بل معمیلی فرمار ہو آکھیں جھجائی نہ ہوئے تیری آپ کو کسیل عزت میں حفوظ ہی نہ ہوئے تو تو علی تشریعہ ایج نہیں چلنی آپ نے آپنا بھاکت نہ برباد کرو گناہ تو نہیں دیکھو در سکائے مہا حسین علیہ السلام مجلے سے کیسے در سکائے جتے کس سے بھی مسئلہ بندہ آ سکتے ہیں کس سے بھی مسئلہ بندہ آ سکتے ہیں کس سے بھی مسئلہ بندہ آ سکتے ہیں حسین علیہ السلام تو اڈا رابطہ وقتیں زیادہ بھی کچھ کر سکتے ہیں ایک تسبی صورت کوہید بھی پڑھ کے خدیعہ کرو اپنے باپنے سرخانہ تو دمہ یاد نہ بھی کریے نا کہ وہ بقیعت اللہ العظمیہ نماغ پڑھ دیو تیری میری نماغ پڑھنا اس کی کوئی ذات یا اس کی اقتدار اس کو اضافہ ہو جانا ہے فیدہ تیری ذات روزہ رکھ دیں عمال کر دیں مار پود عادت کر دیں تو مار پود کرسے چاہ زیرہ پود کرسی تو اگر صلح رحمی کر دیں تو اس نے پتن کتنے فوائد ہیں کتنے فضالیں محمد اہل بیت محمد علیہ السلام کی کالیمات کے دور کرو کہ محمد اہل بیت محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زندگی کی میں گزار دیں امیر المومنین اس مقام پر فرمایا کہ اگر اپنے واجبات پورے کر کے آگے اور یاد رکھے پوچھ نہ پوچھ لکھی ہو گئے نام اعمال پوچھ لکھی ہویا کہ جب کوئی ذھٹ گئے اعمال تو ضربت والی یا نالا اعمال کی موجود ہے ہاں میں ایک گلافز آکے لکھے لکھے میں سارے حجمیں دیں نظر کرنا چاہنا ہمیں صرف اپنے دیڑا پیٹھا گرائنگ روم بڑی سجائنے ہیں کیوں تاہاں سجائنے ہیں تو دیڑا بندہ آئے گنیا دار پا دے جھٹ سکون محسوس کرے دل اس کا خوش ہو دے ویسے بھی کچھ لوگ آپ کو ہوتا ہے کہ اگر اپنے پیٹھا گرائنگ روم اتنا اچھا لوگ ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو اس لیے بیٹھنے کے بھی اندازہ ہو گئے اندازہ ہے اس لیے اللہ کا کرن ہے اچھا دے بھی پتہ بھی آخر ہیٹ نہ ہیٹ دیں اس پیشک ڈھائے جانے اور آخر ہیٹ نہ ہیٹ دیں ٹوٹ میں اس گھاری چو نکل جانے تو بھائیوں میں گلاوز آتنا چاہتے ہیں بھائی لہت جس گھارے جو دنیا دار آکے بانے چنگے بھی بانے نیک بھی بانے باد بھی بانے سارے آکے بانے جتے دنیا دار بانے بندے اس گھار مجھ سے جامن واسطہ اتنی محنت کرتے ہیں کہ وہ گھر کتنے سجیوں نے چاہیے جیتے پہلی رات کی کرسی نجفت شاہد ہیٹ نہیں ہوگا ماؤں کے کیسا فیصل ہے بھائیوں مطلب تو یہ آکے گا کبرستان بھرے پہنے سے جواننا نال بیڈے آدیا نسیب موت خالق دیسہ فیصل ہے جیتا کس سے بھی بندے تھے کس سے بھی وقت آسکتا ہے تو وقت نہیں یہ تواڑک ہوگا اے مختصر جی زندگی آج عمل کر لے سو اپنے اپنے مار لے سو جسائیاں در قرب نصیب ہو گئی سی قرب نصیب ہو گئی سی جو بھی تو عمل کرنے جتنے بھی تو عمل کرنے پیدا تیری ذات میں ہونا ہے وقت امام در قرب نصیب ہو سی امام حصر علیہ السلام امام رابطہ خائم ہو سی مولان صدقہ دے ہو بادشادی خیر منگو ایک دن مجھ کم مجھ کم دس مرتبہ امام مجھات کرو امام مجھتے ہکے کر کے گناہ جواننا چھوڑ دے جاؤ چاہے جھوٹ ہی کیوں ہیں ہکے کر کے چھوڑ دے جاؤ انشاءاللہ امام حصر علیہ السلام ایک وقت ہو سی کہ تیرے دروازے دستک ہو سی در کھول بار ہوئے امام تیری ملاقات ہو سی ایران دیکھ جوان خوابش ریکھی اس دروازے دستک ہو بڑی دنیاوی زندگی گزار رہے ہیں دوری احش و اشرت نہیں خوابش اور صبح ایرانہ لے رہے ہیں کہ باویلہ کر رہے ہیں گلیت رو رہے ہیں کدی اس دیواز سے مکتہ کدی اس دیواز میں بے رہے ہیں کدی اٹھے بے رہے ہیں لوگ پکڑ کے ایک عالم الدین کل لے ہیں کس ان دس میں رہے ہیں کیوں رو رہے ہیں کسی پوچھو ہم نے کیوں رو رہے ہیں اس نے کہا کہ میں پوری ایش و اشرت زندگی گزار رہے ہیں دنیا دی ہر ایش تسمان میرے گھر میرے کمرت موجود ہے رات میں خوابش شدہ خوابش میں بیکھی ہے کہ میرے دروازے تے دست تک ہوئی ہے اور جو دو میں گیا کچھ یہاں میں کچھ یہاں کون دروازے تے تیبارو آواز ہے تیرا کارنا امام یہ ذرا دروازہ کھول میں اندر آمنا چاہتا ہوں کیا دے میری جینجھ خیال آیا کہ میری بھار ایسا 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 سمان پی ہے جیڑے اماموں نہ پسند ہے جیڑے اسلام میں جھرام ہے تو اماموں کتے بہاماں تو آدھے مولا ایک لمحہ بس ایک لمحہ مولا رکنات میں ہنے آیا آدھے میں توڑ کے حالت قابض میں کمرے چکے اور میں ساریوں کو چیزیں چاہتے کو چھپایاں کو بھارت بار سٹیاں جو تمہیں واپس دار آ کے کھولے آ تو امام نظر نہیں آئے مولا دے پچھے دوڑے پچھے آ کے پچھے آ کے پچھے مولا گھونا آؤ گھونا تا شریف لے آؤ تا کوئی امام خون روکے پچھے آ دنگا ہاں میں جس کے دروازے تے بھی گیا نا میں ان دے دروازے تے انتظار ہی کرنا کوئی اللہ فرمیند ہے جس کے بھی دروازے تے اگر اکھون امام حسین علیہ السلام کے بدلے زیارت شورت کیا پڑھ دے کہ اللہ میرا شما رکھی کہ میں امام جنال ہو کے قاتلہ میں حسین کے بدلہ لگا جوڑا نظریت پڑھنا بڑے نظریت ہے ہی نہیں پتا تسی پوری دنیا تے حکومت کرنا چاہتے ہو تسی امام زمانہ علیہ السلام لے ظہور ہونا ہے تو تسا کی کرنا ہے پوری دنیا تے حکومت کرنی نا کمیں اسی دنیا تے حکومت پوری دنیا دے بیچے پورے ورڈ دے بیچے تسی ہو ایک تسی فارم ہو جنی نظریہ رکھ دے ہو کہ ساڑھے وارث نے آنے اور اسا پوری دنیا تے قبضہ تے حکومت کرنی ہے کمیں اسی حکومت بیچے نظریت ابھی اپنے دن ساتھ بتا ہو دے کسی کرنا کیا ہے تو ہاتھا نظریہ ہے کہ امام زمانہ نے آنے اور پھر لشکر شامل ہو کے پوری دنیا تے حکومت کرنی ہے تو اس حکومت واسطے تیاری بھی ہوئی ہے اور تیاری مارکہ تے امام تو سوا نہیں ہو سکتی کوئی قدم چھے سو تو پھر دعا پھر تریہا پھر چوتھا پھر منزل پھر مولا تے قرب نصیب ہو سید دین مذاق نہیں اس دین واسطے پڑے ہی مار گئی لوگاں میرا میرا جو مشن آئی سے میں پہنچانا ہی میں پہنچانا لے فضائل انشاءاللہ ایک منتظم اسی کے اپنا حاضر ہونا اس مجلس سے تو انشاءاللہ فضائل میں کلے سال پر تھے فضائل مقدہ ہی نہیں اسی مجلس لیکن اس کی ضرورت تو سوچنا سمجھوتا نہ کرو بس سٹ جاؤ اپنے رب منال ہو آج رب منیندہ نے آج بھائی اور رب منیندہ نے آج منال ہو کل تُس ہی منامنے اس کل ٹائم نہیں ہو آج آج چودہ دھاران دیں جو کسی بھولانا چاہتے ہیں کوئی کمپرمائز نہیں کرتے نہ عدب تے نہ اکلاقیات تے نہ ماں باپ عزت تے حرام تے نہ بیوی بچے اندھے حقوق تے کوئی کمپرمائز جڑتا ہو اور اپنے اپنے خالے پر منال ہوگا کسی تا حق میں ایسی ایک مسئلس پڑی کوئی مومن دینا چاہتے ہیں وہ مومن بندہ کسی تھی زمین تے قبضہ کیتا ہویا وہ دوئے دن انہوں نے کون کیتا ہونا کہ جیسا مسئلس سوڑی یہ سب سمجھ آئی ہے امام حسین علیہ السلام امیر قومی اندھر آکے توڑ جا کر اکلا سے انہوں نے لابستہ پیسے بھی نہیں لے بجڑی بکاست کاری ویٹس ہوئی ہوئی یہ کچھ بھی نہیں لابستہ تو بھائیو اپنے موت منا 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 مٹی مو تکائے جاری ہیں رات ہنیر گھلے ہیں روک روک کے میں قبرستان لیتا ہوں بڑے بڑے تکت میں لگی ہوئی ہوا مزاک اڑا رہے ہیں بقا دن آئے حسین بقا دن آئے حسین اپنے روح نُلے کے آبت جسے دوست اگر تن برائی تدابت دے میں بھی صحیح تھے حد چھڑا لے اتنوں آکھ میں حسین دا ماتن ہوں قدیدہ امام حسین نے بھی قدیدہ بتا آپ نے آئے ہیں ہر میری شیطان بات رہند ہے تیرے تو ہر میری شیطان نکال لے پا رہند ہے قدیدہ حد چھڑا چھے آکھ نہیں کرنا گنا مکہ حسین نراغ ہوگا ہر میری نفسانی فائشات ہی حابی ہو رہند ہے ہر میری شیطان ہی تیرے پروجیت رہند ہے قدیدہ شیطان ہی تو بھی ہرا علی علیہ السلام جو فرما دیتا ہے شیطان زلیل کرنا چاہتے ہو تو اللہ دی عبادت کرو قدیدہ یار تو بھی تیرے کان بھی دعا آجا ہوئے قدیدہ مولاد پہ کیا کھڑا ضروری ہے میں کنا پانڈ لے کے جانئے تو صرف نوائے کے کھلو تے آرہا ہے قدیدہ تو بھی اپنی جوانی شیطان نے اپنی جوانی دیتی ہے اگر امیر المومنین نے دیکھ چاہے اور یاد رکھا اس وقت اگر پوری دنیا میں تیری محبت تا تیرے چذبات تا اگر کوئی حق دار ہے تو صرف تیرا خدا دنیا کسے نال پیار کر لیتا دھوکھا دے سی کڑیوں پیچھے سکایت کر سی دھوکھا کرن بھی کوشش کر سی تیرا خدا ایک ایسا ہے جتنا پیار کر سی انہیں تیرے درجات ملند کرتا ہے تیرے جہان اور دنیا امیٹ جانا لیے موتہ بزار گرہ میں آج نہیں تے کالبود میں منہ منہ مٹی رہیٹ ہونے ہیں تیو عمال ہونے ہیں ہاں اگر کوئی ایسا کم کیتا ہے محمد اہل بیت محمد علیہ السلام دو صدقہ پھر رہت ہوسی پھر تسکین ہوسی پھر متھ نقشو امیر المومنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام تو انتشار کو پچھو سساد کو پچھو جتنا ہو سکے وقت تو امام علیہ السلام در قرب حاصل کرو امام زمانت سائے ہو سی یہ جہان بھی چندہ اگلا جہان بھی چندہ